موسیقی وائس پریسیڈنٹ تیاریس میناریٹی سیل خان گروپس آف کمپنیز اور جناب انور مہیدین سکندر ماشوخی جاوی صاحب تھے اور اس پرگام کے اختدام پر مہمان خصوصی اور سنگرز کی گل پوشی و شال پوشی کی گئی بلخصوص پرنس ناصر خان وائس پریسیڈنٹ تیاریس میناریٹی سیل کی اس محفل میں موجودگی نے اس پرگام کو چار چان لگا دیئے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سینئر نمائندے محمد خالد کی ریپورٹ اور پل پل باخبر رہنے کے لئے ہماری نیوز چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکے ہر خبر سے باخبر اللہ علیکم ناظرین میں یہاں آج لینگویج آپ تیلی گانا سے پروگرام کر رہی ہوں ہیدر آباد میں پہلی بار یہ گورنمنٹ کا پروگرام کر رہی ہوں اس سے پہلے تو میں نے بہت سارے شوز کیے یہاں پر میں تین مہینے سے یہاں پہ ہوں تو تین مہینے سے میں نے بہت سارے شوز کیے یہاں پر لیکن یہاں گورنمنٹ کا آج پہلی بار کر رہی ہوں اور یہ بہت ہی سیکسسپل رہا ہے آپ لوگوں کی وجہ سے کیونکہ ہیدر آباد کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں بہت پیار ہے بہت ہی help full ہے میرے کو جتنا help چاہیے تھا ان لوگوں سے سب نے میرے کو help کیا ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے ہی میرا یہ شو successful راہ ہے میں آپ لوگوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ عدد کرنا چاہتی ہوں کہ کشمیر آپ سارے کشمیر آئیے آپ کو بھی وہاں پر پوری طرح سے ہمیشہ ایسا ہی help ملے گا جتنا آپ لوگوں نے میرا یہاں کیا ہے آپ سب کا شکریہ ہیدر آباد میں آئے دن بہت سارے کامیاب شوز ہو رہے ہیں گورنمنٹ آف تیلنگانہ ڈپارٹمنٹ لانگویٹس کی کلسل کی طرف سے اور آج سباہ کانی جی جو کشمیر سے تعلق رکھتی ہے بڑی سریلی آواز کی ملکہ ہے آج انہوں نے شو کیا اور ہمیں بھی ساتھ میں سنگرز کو رکھا جس کے لیے ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں اور پرنس ناصر بھائی جو ایک نام کے محتاج نہیں ہے تیارس کے بہت بڑے خائد ہے بہت کام کرے ہیں ایک زمانے میں ہمارے شوز میں صاحب آپ ہمیشہ سے کافی وقت سے خریب خریب دس بارہ سال سے آپ میرے شوز میں ہمیشہ آ رہے ہیں اور کافی شوز میں اور فیل وقت جو ہے نا آپ کافی باہر رہنے کے قارن ہم بہت کمی محسوس کرتے ہیں آج بہت مسرد کی بات ہے ناصر بھائی آپ تشریف لائے اور آپ کو کیسا لگا یہ بھولیا آپ اسیوں میں آنے کے بعد سب سے پہلے جو جو ٹاپک پہ سبا میڈم جو اتنا اچھا پروگرام سجا ہے تو میں ہی ساتھ سال ڈوبے میں تھا اب آنے کے بعد اچھے پروگرام سٹن کیا لیکن آج کیا سب پروگرام مجھے بہت اچھا لگا اس کا پروگرام اور خاص طور سے آپ کی سریلی بہتی سویٹ آواز بہت اچھا لگا کیونکہ کچھ بیچ میں کچھ گانوں میں آپ سمال لیے ایتنا ٹالینٹ ہے آپ ایتنا ٹالینٹ ہے میں دیکھا ہوں گھوڑ کی آو میں کچھ معلوم ہے الیکٹرونک کی وجہ سے کچھ اوچ گئی چھوڑی تھی لیکن آپ میں ایتنا ٹالینٹ ہے کہ وہ ایجز کر لیے سہی نا تو ماشاءاللہ جتنا آپ خوبصورت ہے آواز زیادہ خوبصورت ہے اس کے ماشاءاللہ اور اچھا لگا اور اور بھی دوسری سنگرز بہت اچھے لگے اچھی آواز اور خاص طور سے میں موزم بھائی کا تو بہت سالوں سے میں فین ہوں ان کی آواز انبر صاحب کے مرہوم کی آواز کیے بہت ہی اور جب میں سناتا آٹھ چھال دس سال پہ لے آج اس سے بھی جارہ نکھری آواز ان کی ہے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہیں وہیسا نکھرا چہرہ ہے وہیسی فیٹ ہے ماشاءاللہ اور سب کو مبارک بات دیتا ہوں ہمیں جو جو بھی اس فنکشن میں موجود ہیں اور میں تھوڑا دیر سے ہا لیکن اور میں مکس کروں آپ لوگ کی نانے پورے نیزم سکا میں بہت بہت مبارک ہو میڈم کو جو کشمیر کی پیاری پیاری نوطلب کے خود پرسنل کیا پتا ہوں کہ ایسی شخصیت ہے کہ وہاں خوبصورتی بوجھ یہ ہمارے سے خوشیتی بات ہے کہ اتنا اچھا پنگام سباہ حکسانی جڑن کی طرف سے یہاں سے لکھا گیا ہے اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کے چھکنے دیتے ہیں وہاں کی عوام اور ہندوستان سے دھوئے ہیں اور کوششل چشویر کیا تصول ہے یہ اپنا پر نظر آ گیا ہے اور میں اگلی نکہ ہوتھ کا سباہ کام یہ ایک اچھی جو ہے دلوستان ہے اچھی جو ہے کہ سلائیے ترکتی ہے کہ ہمارشان بہت ہی کئی نواز ہیں میں چھکے اپنے تمہارے حملوں کو اپنے ادخال کا مجھے مجھے خدمی یا انگائج کریں گا اور ہوٹکا ہوتے انشاءاللہ دلنا کے بات پھر ایک اسی طریقے سے جو ہے ایسے دیتھیں گید اور دخل جو موسیقی موسیقی